سنتے کانوں اور آپ سب دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قرب قیامت کی علامات ناظرین قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں قیامت کی علامات مذکور ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ناظرین جب تمام اہل ایمان اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے تو سیاہ فام حبشیوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی خان کعبہ کو ڈھائیں گے حج موقوف ہو جائے گا قرآن شریف دلوں اور زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا خدا ترسی حق شناسی خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا شرم و حیات جاتی رہے گی لوگ برسر راہ گدوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے بادشاہوں کا ظلم و جہل اور رعایہ کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی پزدہات ویران ہو جائیں گے بڑے بڑے قصبے گاؤں کے مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کے مانند ہو جائیں گے قہت و عبا اور غارتگری کی آفتیں پے در پے نازل ہونے لگیں گی جماع زیادہ ہوگا اور اولادیں کم ہونے لگیں گی جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا اس اسنا میں ملک شام میں امن و ارزانی نسبتا زیادہ ہوگی یعنی وہاں کی چیزیں اشیاء سستی ہو جائیں گی پس دیگر ممالک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر بیوی بچوں کو لے کر ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی جس سے لوگ بے تہاشا بھاگیں گے آگ ان کا تعاقب کرے گی جب لوگ دوپہر کے وقت تھک تھکا کر پڑ جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی جب دوب تیز نکل آئے گی تو پھر ان کا پیچھا کرے گی جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام لیں گے صبح ہوتے ہی آگ پھر تعاقب کرے گی اور آدمی اس سے بھاگیں گے اس طرح کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی اس کے بعد کچھ لوگ اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوں گے مگر بحیثیت مجموع بڑی آبادی ملک شام میں رہے گی قرب قیامت کی یہ آخری علامات ہیں اس کے بعد قیام قیامت کے اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ تین چار سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں اموال اور شہوت رانیاں بکسرت ہو جائیں گی کہ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ اچانک سے ایک باریک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی یہی نفخ سور ہوگا تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یقصہ ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے کہاں سے آتی ہے پھر رفتہ رفتہ یہ آواز مانند کڑک بجلی کہ سخت و بلند ہو جائے گی آدمیوں میں اس کی وجہ سے بڑی بیچینی وہ بڑے قراری پھیل جائے گی جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ حیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں کا رخ کرنے لگیں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں گے زمین جا بجا شک ہو جائے گی سمندر ابل کر قرب و جوار کے موازات پر چڑ جائیں گے آگ بج جائے گی نہایت محکم و بلند پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہان تیرہ و تار ہو جائے گا وہ آواز دم بدم سخت ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس طرح قیامت قائم ہوگی ناظرین قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہیں اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا البتہ احادیث میں روایت ہے کہ قیامت اتنا ضرور ہے کہ جمعے کے دن آئے گی اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرف فرشتے اور ہر ایک آسمان ہر ایک زمین ہر پہاڑ ہر دریا ہر چیز ڈرتی ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو غرض یہ کہ قیامت کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بعض لوگوں نے اٹکل سے قیامت کے آنے کا وقت بتایا ہے مگر وہ محض ان کے اندازیں ہیں جب لوگوں نے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ جل شانہو کی جانب سے حکم ہوا کہ تم کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہوگی اچانک ہی تم پر آن پہنچے گی ناظرین جہاں رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے مزید اسلامی واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی اور ایک نئی داستان کے ساتھ